اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضیث طلبہ میں سید اخلاع قیمت مشتاقلی آن لائن درس و تدریس میں آپ کا استعداد بات کرتا ہوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ اچھے ہوں گے حضیث طلبہ میں آپ کو ایک چھوٹی کہانی سناتا ہوں سنیں گے نا کہانی؟ تو سنیے ایک خرگوش تھا وہ جنگل سے ایک تھیلتا کودتا ایک گاؤں میں آیا گاؤں میں اسے ایک دکان نظر آئی دکان میں اسے بہت سا گھر نظر آیا خرگوش سوچنے لگا کہ اگر اس میں سے کچھ گھر نجھے کھانے کے لیے مل جائے تو بڑا مزا آئے گا وہ سوچنے لگا تو کیا گھر چوری کرلوں؟ پھر کہنے لگا نہیں 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 چوری کرنا اچھی عادت نہیں ہے پھر اس نے سوچا کہ اگر میں دکاندار سے گھر ماموں گا تو دکاندار مجھے گھر ضرور دے گا وہ دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار سے کہنے لگا اے دکاندار آپ کتنے بھلے آدمی ہیں آپ خیر خیرات کرتے ہیں آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا گھر کھانے کے لیے دیں گے دکاندار میں خربوش کی میٹھی میٹھی باتیں سنا بڑا خوش ہوا اس نے خربوش کو گھر کھانے کے لیے دیا خربوش نے گھر لیا اور ہستا کھیلتا خوشی خوشی جنگل کے طرف چلا گیا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گھر کھانے لگا اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک لومری نظر آئی اس نے گھر چھپا لیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ لومری کتنی چالا کتنی مقاب ہوتی ہے اس نے خربوش کو گھر چھپاتے ہوئے دیکھ لیا قریب آئی اور خربوش سے کہنے لگی کیا ہے خربوش تو نے گھر کہاں سے لیا مجھے بتا ورنہ میں تجھے مار گا لوں گی خربوش ڈر گیا اس نے کہا بی لومری مجھے نہ ماریے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے قریب ایک گاؤ ہے اس گاؤ میں ایک دکان کے اندر بہت سا گھر رکھا ہوا ہے آپ اس دکاندار سے گھر مانئے وہ آپ کو گھر دے دے گا لومری نے کہا بس بس اب مجھے زیادہ نہ سمجھا اور وہاں سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہوئی اور سوچتے جاتی تھی کہ یہ خربوش بڑا بیعکوف ہے اتنے کم گھر پر خوش ہو گیا میں تو گھر میں تو دکاندار سے کافی گھر لوں گی اور سوچنے لگی کہ وہ اسے دراؤں گی دھمکاؤں گی اور اس سے زیادہ گھر لے کر ہی محپس آؤں گی خیر لوگ نے چددے چددے گاؤں پہنچی اس سے دکان نظر آئی اور دکاندار کے پاس گئی اور دکاندار سے اکڑ کر گولی اے دکاندار تو بڑا بے ایمان ہے تو مال کم توڑتا ہے لوگوں سے زیادہ پیسے لیتا ہے مجھے گھر دے دے ورنہ میں تیری شکایت کر دوں گی دکاندار سمجھ گیا کہ یہ لوگڑی بڑی گھمنڈی ہے بڑی جھگڑان ہو ہے اس نے کہا اسے سبق سکھانا چاہیے پھر وہ گھر میں گیا اور ایک تھہلا جس میں گھر رکھا ہوا تھا لے آیا اور لوگڑی کے آگے ڈال دیا اجیس طلبہ اس تھہلے کے اندر گھر کے ساتھ بہت زیادہ مکولے بھی تھے مکولے تو آپ نے دیکھی ہی ہے اور اس نے کہہ لگا کہ یہ لوگڑی اس تھہلے میں سے جتنا چاہے آپ گھر کھا لیں لوگڑی خوش ہو گئی لوگڑی نے جیسے ہی تھہلے میں ہاتھ ڈالا تو بہت سارے مکولے اسے لپڑ گئے اس کی جلد سے چمر گئے اسے کارکنے لگے لوگڑی نے فورا ہاتھ باہر نکالا اور زمین پر پٹکنے لگی جیسے ہی زمین پر پٹکی اس کے ہاتھ میں زخم آ گیا اس نے فورا باہر ہاتھ نکالا اور شہر سے جنگر کی طرف دورنے لگی اور کہتے جاتی تھی کہ اے دکاندار نہیں چاہیے تیرا گڑ تیرا گڑ تو باہر کھا رہا ہے تو حضیٰ طلوان آپ نے دیکھا کہ خرگوش نے پیار محبت والے زبان سے گڑ حاصل کر لیا لیکن لوگڑی اکر کے ساتھ غرور کے ساتھ گھمن کے ساتھ اس سے گڑ مانگنے لگی تو دکاندار نے اس کو اس کی سزا کے طور پر اس کے ساتھ میں وہ سلوک کیا کہ لومڑی وہاں سے بغیر گڑ لیے بھاگ گئی عزیز طلوان اگر وہ لومڑی بھی محبت سے میٹھے گڑ کے ساتھ اگر دکاندار سے گڑ مانتی تو دکاندار اسے گڑ ضرور دیتا تو اس کہانی سے عزیز طلوان ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ میٹھے زبان اسٹیمان کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ میٹھے گول میں جادو ہوتا ہے تو عزیز طلوان آئیے جماعت تیسری کا سبق جس کا عنوان ہے میٹھے گول میں جادو ہے آج ہم وہ سبق شروع کریں گے تو آپ تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں سبق میٹھے گول میں جادو ہے